آج میں عمران خان وزیر اعظم میں کل نہیں ہوگا تو کیا جب وہ نہیں ہوگا تو میانوالی کے فنڈز ختم ہو جائیں گے اس کی میں ختم ہو جائیں گی لہٰذا میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہم نے نظام بدلنا ہے تاکہ عمران خان ہو یا نہ ہو ایک نظام ایسا ہو کہ وہ خود چلتا جائے وہ نظام آپ کی مدد کرے تو وہ نظام جو اب ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ہے بلدیاتی نظام میرا کام ہے آپ کو آپ کو سکھانا آپ کی تعلیم میں اضافہ کرنا صرف نعرے نہیں مارنا اور یہ یاد رکھیں کہ باہر کی دنیا جو ملک ہمارے سے آگے چلے گئے ان کی ایک بہت بڑی وجہ زبردست بلدیاتی نظام ہے اب بلدیاتی نظام کبھی بھی پاکستان میں اچھا نہیں آیا کئی بلدیاتی نظام پہلے سے بہتر ہوتے تھے لیکن کبھی بھی وہ نظام نہیں آیا جو اب ہم پاکستان میں پختونخواہ میں اور پنجاب میں لانے والے ہیں جو اب ہم نظام لے کے آنے ہیں حضرت آپ سنیں وہ کیا ہے وہ نظام کیا ہے وہ نظام ایسا ہے کہ ایک سوبے کے اندر فانانس کمیشن بنے گی اور فانانس اوارڈ بنے گا اس کا مطلب ہر ڈسٹرکٹ کا پیسہ جو سوبے میں آئے گا وہ ڈسٹرکٹ میں چلا جائے گا اور کیونکہ گاؤں کے بھی الیکشن ہوں گے تو وہ سیدھا پیسہ سوبے سے گاؤں میں چلا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ ڈسٹرکٹ کا ناظم فیصلہ کرے کہ جناب کس یونین کاؤنسل میں اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے کس میں نہیں وہ سیدھا پیسہ ڈائریکٹ لی جائے گا آپ کے گاؤں کے اندر گاؤں میں الیکشن ہوں گے پارٹی نون پارٹی پہ ہوں گے گاؤں کے لوگوں پر ڈائریکٹ پیسہ آئے گا گاؤں کے لوگ فیصلہ کریں گے انہوں نے وہ پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے گاؤں کے لیے